نمشکر ہمارا سابتہ ہے کارکرم پھر سے میں حاضر ہوں آنند وردن جی کے ساتھ یہ میرے کلاس فیرو رہ چکے ہیں یہ اتر پردیش سے ہیں یہ کارکرم میں آپ سب کو تھوڑا سا بتا دوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اتر بھارت کی راجنیتی کو اتنے دھیان سے نہیں دیکھتے ہیں لیکن اس کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ایک overview type کا ایک capsule ہوتا ہے جس میں میں آنند وردن اسے بات کرتا ہوں تو آج ہم بات کرتے ہیں electoral bonds کے بارے میں اور کچھ ایسی پارٹیاں ہیں جو ان bonds سے missing ہے اب electoral bonds کا تو اتنا ہنگامہ مچا ہوا ہے چاروں طرف اس سمیں آئے آئیسی مچی ہے بی جے پی بہت پریشان نظر آ رہی ہے پریشان کیا بہت خلا سے گئے ہیں یہ لوگ اگر آپ ان کے مندریوں کے statement دیکھیں گے تو اس میں اب سرپیر کی بھی بات آج کل نہیں ہو رہی ہے لیکن آنند جب میں یہ list دیکھ رہا تھا یہ electoral bonds کی تو جب پہلی list کی میں بات کر رہا ہوں اس میں دو ایسی پارٹیاں تھیں جو تھوڑا سا میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ان لوگوں کے نام وہاں پہ missing سے تھے تب سے اوپر ہے بہوجن سمجھ پارٹی انہوں نے کوئی electoral bond لیا نہیں ہے کبھی اور پتہ نہیں مائیواتی جی کا stand کیا ہے لیکن ایک statement ہے ان کا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ statement مائیواتی جی نے دیا ہے کہ جہاں سہارا وہاں اشارہ یہ ان کا اشارہ quit pro کو کی طرف ہے کہ اگر وہ پیسے لیتی تو انہیں لوگوں کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا اور اس وجہ سے وہ bonds سے الگ رہی ہیں وہ money power سے الگ رہی ہیں وہ capitalist industrialist ان سے دور رہی ہیں اب یہ statement اپنے میں ایک دیکھنے والا ہے کہ مائیواتی جی ویسے بہت چیزوں کے لیے جانی جاتی ہیں اور کچھ میرے خیال چار چھے ہفتے پہلے میں ایک interview دیکھ رہا تھا آپ بھی انہیں جانتے ہیں انل سروپ ہمارے جو senior تھے ان کا برخادت کے شاعر ایک interview تھا جس میں انہوں نے کافی detail میں بات کی ہے جب وہ مائیواتی جی کے ساتھ کام کرتے تھے تو اگر یہ electoral bonds نہیں لیتے ہیں تو ان کی election funding وہ کہاں سے آتی ہے یہ اپنا خرچہ کیسے چلاتے ہیں اور پھر یہ جو bjp کہہ رہی ہے کہ ہم نے سارا black money ہٹانے کے لیے یہ چلائے تھے تو بھئی یہ تو ایک بڑی party ہے جنہوں نے bonds لیے نہیں ہیں تو ان کا پیسہ کہاں سے account ہو رہا ہے اور ایک چھوٹی سی میں اور آپ سے بات پوچھوں گا یہ سماجوادی party کا ہے وہ دس کروڑ روپیہ انہوں نے لیے ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ bond ان کو پوسٹ سے آگئے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کس نے یہ bond ان کو دیئے ہیں اور سماجوادی party کے لیے بھی دس کروڑ بہت ہی زیادہ چھوٹا amount ہے جو وہ دکھا رہے ہیں تو یہ جو bonds کی جو history چل رہی ہے اب میں کوشش کر رہا تھا ان کا اور بھی ایک دوسری list بھی آئی ہے جو کہتے ہیں فیبری دوہزار انیس کے بعد کی بھی کچھ list آئی ہے وہ میں نے ابھی دیان سے نہیں دیکھی ہے کیونکہ اس میں کافی سارے letters دکھ رہے تھے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی important ہے تو اس سارے کی background اگر آپ ایک بار سمجھا دیں specific to uttar pradesh میں کیا ہو رہا ہے یا ماہیواتی جی کے ساتھ تو وہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں آنند ڈھینکیو اجے میں اجے ایک تو میکرو پکچر دو تین منٹ پہ ڈرشن کو سمجھا دو اور پھر ہم یو پی specific آ جائیں گے میکرو پکچر یہ تھے کہ دوہزار سترہ کے بجٹ میں ایز منی بل اس electoral bonds کو پاس کرائے گیا جو illegal اب تو proof ہو گیا ہے کہ illegal or unconstitutional اس کے بعد کیل سرکار نے پہلی جنوری 2018 میں یہ کہا کہ electoral bonds پہلی اپریل پہلی اپریل 2018 سے لاغو ہو رہی ہے اس کیم نئے financial year سے لاغو ہو جائے گی fair enough electoral bond کی اس کیم کو تھوڑا سمجھ لینا بھی ہر درشک کو چاہیے اس کیم یہ تھی کہ ہر quarter ہر تین مہینے میں دس دن کے لیے ایک window کھولے گی آپ اسی کے بیچ bond خرید سکتے ہیں اور وہ جا کے آپ جس کو بھی دناؤں دے دیں دیں گے پندرہ دن کی ویلی ڈیٹی ہوگی bond کی وہ اس بیرر bond وہ کوئی بھی بھنا لے گا جو بھی پارٹی ہوگی this was the the electoral bond scheme پر سے اور اس میں ایک exception یہ تھا کہ جس سال جنرل election ہوگا جنرل election مطلب لوگ سبا کے election ہوگا اس سال تیس دن کی ایک اور window کھولے گی تو 10 ڈیز وینڈو every quarter and 30 ڈیز ایکسٹر وینڈو ڈیز ایکسٹر وینڈو اب جو دیکھ سب سے important بات یہ ہے کی اور اس کا ذکر میں نے اپنی کتاب حیران بجیشنہ میں آج سے تین سال پہلے کر چکا ہوں اس پہ جو سب سے important بات یہ ہے کی مارچ 2018 میں پی ایموں کے کہنے پہ ایک نئی window کھول دی گئی کہا گیا تھا کی فرسٹ اپریل 2018 سے چروع ہوگا مارچ 2018 میں آپ نے ایک نئی window کھولوا دی کارن یہ اس لئے کھولوائی گئی کہ جو کچھ لوگوں کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ اپریل ڈو مارچ چلتا ہے تو اس اس فینانشل ڈیر کا جو ہرہ پیری ہوتی ہے مدلہ بہت یہ صاحب لوگ ہوتے ہیں انہوں نے سب جایا ہوگا اور اس سمیہ کے جو پیسے آئے وہ ڈو کاریب دو سو بائیس کروڑ کےول بیجے پی کو آس 95% of the total money was received by bjp یہ سب on record ہے پھر جب مارچ میں کھول گئی تو اپریل میں بھی کھولی ایک window جس کو کہا گیا کہ یہ regular window ہے پھر میں میں بھی یہ کھولی گئی پی ایموں کے کہنے پہ مارچ اپریل میں 2018 2018 اب اپریل میں جون ہو گیا جولائی اگر سپٹیمبر کی ایک regular کھولی پھر سے اکٹوبر میں پھر ایک ایک اسپیشل کھولی گئی نیویمبر میں پھر کھولی گئی جو کہنا چاہ رہا ہیں کہ جب پیسہ چاہیے ہوتا تھا تو ڈنڈا نہیں لگاتے ہیں دو ڈنڈا لگایا کہ وہ گائے دودھ دے گی تو نا دو ڈنڈا لگایا کہ لاؤ پیسہ لاؤ تو وہ اسپیشل window تو پیمو اس کو بار بار کرتا رہتا تھا اسی سمیں ایک اور کیس آیا تھا یہ میئے 2018 کی بات ہے جب دس دس کروڑ کے دو بانڈ آئے تھے اور وہ بانڈ ایکسپائر ہو گئے تھے تو جب ایکسپائر ہو گئے تو یہ ہوا کہ یہ کیسے ہوئے کیا ہوئے تو اس سمیں ایک نیا قانون منایا گیا پیمو کے کہنے پر قانون نہیں ایک clarification دیا گیا ہمارا اور آپ کا اگر کوئی چیک ہوتا ہے تو آپ نے اگر مجھے پندرہ تاریک کا چیک دیا دس دن بعد کا تو دس دن بعد کا چیک ہوتا ہے اس میں کہا گیا کہ نہیں یہ electoral bond جو ہیں یہ پندرہ دن کی ویلیڈیٹی ورکنگ ڈیس سے گنی جائے گی تو اگر یہ مطلب یہ آپ کا جیسے کھالا جی کا گھر نہیں ہوتا ہے کھالا جی کا گھر ہے جو من چاہے وہ کرو تو وہ انہوں نے اس کے ساتھ یہ سکت کام کیا ہے اب اس بیج ڈی آر چلا گیا تھا سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن لے پہلی اپریل دو ہزار اٹھارہ سے افیشلی لاغو ہونا تھا پی ایم او کے انٹر فیرنس سے مارچ دو ہزار اٹھارہ میں بھی ایک ونڈو کھل گئی اس میں دو سو بائیس کروڑ روپے بی جے پی کے پاس آگئے اور یہ لگاتار پیسے ملتے رہے بیچ میں بارہ فروری دو ہزار انیس میں سپریم کورٹ نے ایک انٹرم آرڈر دیا اس نے انٹرم آرڈر یہ دیا کہ ٹھیک ہم یہ سب سنیں گے اس نے مین بات یہ کہیں کہ سارے پولٹیکل پارٹیز کو ڈائریکشن دیا گیا کہ آپ اپنا جب ریٹرن فائل کریں گے تو اس ریٹرن میں اب آپ یہ لکھیں گے کہ آپ کو کس سے کس سے کون کون سے کتنے کے بانڈ ملے یہ اسپیسفک آرڈر ہے بارہ فروری دو ہزار انیس کا یہ بات میں اس لئے بتا دے رہا ہوں کیونکہ اب آپ کو دس کروڑ کیا ہاں آئے یہ سمجھنا آسان ہوگا سپریم کورٹ اس دن بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جب ہم نے بارہ فروری دو ہزار انیس میں یہ آرڈر کر دیا تو ایوری ون وزار نوٹس ہر پولٹیکل پارٹیز کو پارٹی کو نوٹس تھا اور اسی کو نوٹس تھا ایس بی آئی سے کچھ نہیں مانگا گیا تھا پولٹیکل پارٹیز کو کیا ملا آپ ریٹرن میں فائل کر دیئے ہیں اب میں آ جاؤں اسپیسیوک آپ کی یو پی والی بات پہ کیونکہ دو الگ الگ پارٹیز کی بات ہیں تو میں الگ الگ کر دوں گا پہلے میں چونکہ الکٹرونل بانڈ کی بات چل رہی ہے تو سماجوادی پارٹی کی بات کر دیں صرف سماجوادی پارٹی نہیں ہے جن کے دروازے پہ آکے کوئی دس کروڑ کے بانڈ چھوڑ گیا جنتہ دل یو کے بھی دروازے پہ کوئی آکے بانڈ چھوڑ گیا دس کروڑ کے اور ترنمول کانگریس کے دروازے پہ آکے پچھتر کروڑ کا چھوڑ گیا تو یہ اس لیے چھوڑ گیا کہ ان لوگوں کو ریٹرن فائل کرنا تھا اس ریٹرن میں سپریم کورٹ کا آدیش تھا کہ آپ بتائیے کہاں سے آیا تو اس کو سرکومنٹ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ ہمارے دروازے پہ چھوڑ گیا ہمیں پتا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہاں تک تو ایک کہانی ہو گئی دوسری کہانی ایک اور ایمپورٹنٹ ہے جو الیکٹورال بانڈ سے ہے پھر میں مائیواتی جی کے کس سے پہ آنگا وہ کہانی یہ ہے کہ یہ چھوٹی پارٹیز نے تو سپریم کورٹ کے آدیش کو مانا اور ریٹرن میں اپنے نام لکھے لیکن جو بڑی پارٹیز ہیں خاص کر کے بی جے پی اور کانگریس انہوں نے اپنے ریٹرن میں نہیں لکھائے کہ کس سے کیا ملا بھائی اگر ایک سپریم کورٹ کا آدیش ہے which is binding on any political party تو آپ کو بھی لکھنا چاہیے تھا ان دونوں لوگوں نے نہیں لکھا اب اس کو سپریم کورٹ is going to deal with that we don't know but that is a fact دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ زیادہ پینڈورا باکس نہیں کھول رہا ہے کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو کل وہ کل اس میں بار بار کوشش مکل رہتگی کی طرف سے ہو رہی تھی کہ بھئے ایسو چائم اور سی آئی آئی کہہ رہا ہے کہ وہ بیچ میں انٹروین کرنا چاہ رہے تھے which سپریم کورٹ said no no we will not listen ہم اس سمیں ہوا ہیں وہ زی سننے کو تھی آتا ہے مجھے لگتا ہے اور اور اگر آپ کو یاد ہو کل بار بار کوئی ایک اور تشار مہتا اور ہرنش سالوے کہہ رہے تھے اور اس کے بعد تو بار آ جائے گی پی آئی آل کی اور بار تو آئے گی ہی کیونکہ بارہ فروری 2019 2019 سے پہلے کیا بانڈ آئے وہ نہیں پتہ لگ رہا ہے وہ بارہ فروری تو ابھی میرا میرا اور اسی وجہ سے وہ مسمیچ آ رہا ہے اسی وجہ سے بارہ فروری سے پہلے کچھ آئے کیونکہ وہ ہو سکتا ہے بارہ فروری سے پہلے خریدے گئے ہوں تو فیلال جو موٹی بات یہ ہے کہ بارہ فروری سے پہلے والا پکچر باقی ہے اور اس پکچر میں چونکہ کیول بی جے پی بی جے پی کو بتاتا تو اس کے نائنٹی فائی پرسنٹ کیول بی جے پی کہتا ہے اسی لئے بی جے پی وانڈز کی ہوا والی بات نہ کھولے اب میں آ جاؤں مائیواتی جی کی بات پر میرا جہاں تک مجھے یاد ہے مجھے یہ کہیں سٹیٹمنٹ دیکھئے اوفیشلی کیول ہندوستان میں کمنس پارٹیز نے کہا تھا کہ ہم لوگ اس بانڈ کے اگینسٹ اور ہم اس سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے اس بانڈ کے ایلٹرال بانڈ کے اگینسٹ ہندوستان کی ساری پارٹیز تھی ساری پپکش کی پارٹیز تھی بیٹ کانگریز بیٹ ٹی ایم سی بیٹ ڈی ایم کے ایوریون اوز دے مائیواتی جی کا معاملہ یہ کہنا نہیں ہم نے لیا نہیں یہ انگور کھٹے ہیں ان کو ملا نہیں مائیواتی جی کو کیوں کوئی دے گا بھائی اگر مائیواتی جی کی دو ازا اب ان کی ان کی گراؤنڈ پہ بھی تو ریالٹی دیکھ لی جے یہ کیا ہے آپ ابھی دکھائیں گے وہ میں آپ کے پاس وہ چارٹ آپ نے دکھایا ہے جب یہ بانڈ آیا ہے دو ہزار اٹھارہ میں تو مائیواتی جی کی کتنی سیٹیں تھی لوگ سبا میں zero مائیواتی جی کی اتر پردیش ویدان سبا میں کتنی سیٹیں ایک تو مائیواتی جی کو دے گا کون پیسہ نمبر ایک نمبر تو آپ یہ آپ کو تاجب ہو رہا ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا آپ کو شاید ابھی بی ایس پی کا موڈل سمجھ لیجے بی ایس پی پیسہ دیتی نہیں ہے بی ایس پی کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ دو لاکھ ووٹ دیئے what is the price شاید اس طرح سے کہنا اچت نہیں ہوگا لیکن everyone knows there is a price for those two لاکھ وٹ بی جے پی اپنے کسی کینیڈیٹ کو کوئی پیسہ نہیں دیتی ہے یہ آگے سے جان لیجے گا اور بی جے پی ماف کیجے گا بی جے پی نہیں بی ایس پی اور بی ایس پی کی جو مائواتی جی ہیں ایک زمانے میں کھلے آم اپنی بڑھنے میں کہتے ہیں کہ آپ مجھے پیسہ ہی دیجئے آپ مجھے باقیے سب ڈیا کریے وہ تو اب بند ہوا ہے اگر یاد ہو ایک تیواری جی تھے انجینئر صاحب ان کو کرنٹ دے دیکھ فنڈنگ آج بھی چل رہی ہے اس لئے کوئی اس میں جو یوتر پردیش کو تھوڑا بھی جانتا اس کو پتا ہے کہ کیسے فنڈنگ ہوتی ہے جی جی اب میں اگر ان کو فنڈنگ کسی نے دی نہیں اور یہ شاید جیسے آپ کہہ رہے ہیں وصولی کرتی ہیں کہ میں ووٹس دوں گی تو آپ لے دو پیسہ تو ان کا میں ایک بار آپ کو ٹریک ریکارڈ بھی دکھا دوں جو الیکشن لوگ سوا الیکشن کہیں میں دکھا رہا ہوں یہ بی ایس پی کی پرفارمنس ہے لوگ سوا میں نائنٹین نائنٹی ون سے تو یہ گرین جو بار ہے انہوں نے کتنے کنٹسٹ کی جو پنک میں ہے وہ کتنے جیتیں اور کیا ان کا ووٹ شیئر ہے یہ اوپر لائن دکھا رہا ہے دو ہزار نو تک لگ وقت ان کا ووٹ شیئر بڑھتا رہا خاص کر جب کانچھی رام جی تھے تب انہوں نے بہت محنت کی تھی اس کو سن دو ہزار تک وہ پہنچ گئے تھے اچھے خاصے ووٹ شیئر پر لیکن اس کے بعد مایہ وطی جی کی پالٹکس چلنے لگی دو ہزار نو کے بعد ان کا ووٹ شیئر لگاتار گرتا جا رہا ہے پچھلے الیکشن میں ثری پوائنٹ سکس پرسنٹ ووٹس ملے تھے لیکن یہ کھڑا کنٹسٹ بہت زیادہ سیٹ پر کرتی ہیں لگ وقت آدھے ہندوستان پر یہ کھڑا کرتی ہیں جب سے مایہ وطی دی آئی ہیں یہ پانسو سیٹ تک پہنچ گئے ہیں آل آور انڈیا اور انہیں ملتی ایک آدھ سیٹ اور زیرو سیٹ ہے تو ان کا یہ کیا موڈل ہے یہ کیوں لڑتے رہتے ہیں پورے ہندوستان میں ہے جہاں ان کا ووٹ شیئر بھی نہیں ہے اس ٹیٹ میں ان کو ایک پرسنٹ ووٹ بھی نہیں آتا ہے تو پھر بھی یہ لڑتی ہیں تو کیا یہ ان کا ایک ریونیو موڈل ہے جہاں سے یہ پیسہ لاتے ہیں آنر یہ ایک ریونیو موڈل ہے نہیں اس میں یہ جسے انویل سیل نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ اس میں یہ سیل لگتی ہے اچھا وہ کیا گیا ہے کہ درباہ کے اس دیش کا کی یہ جو راستہ کھولا گیا نا اس کا ایک خراب پکش یہ ہے کہ پہلے لوگ کیول شد جو لوگ کہتے ہیں کیا کام کرتے ہیں بھائی سوشل سر ویس سوشل سر ویس مطلب نیتا جی ہے آپ کا کسی کا لائسنس ملانا کسی کے گھر کی سمسیا اب ایک بڑے اس میں اور خاص کر کے بی ایس پی آنے کے بعد ٹھیکے دار صاحب لوگ جن کا پروفیشن ٹھیکے داری ہے ٹھیکے دار صاحب لوگ اب ادھکاری لوگ اب ادھکاری لوگوں کے کیا حالت ہے وہ پتہ ہی ہے یہ لوگ آنے لگا خاص کر کے ٹھیکے دار اب ٹھیکے دار کے پوائنٹ آف یو سے اگر آپ سوچئے کہ مان لیجے میں ٹھیکے دار ہوں مجھے اچھا یہ اس دیش میں کہ اب یہ کہنا رشوت تو سب کو پتا ہے کہ بینہ ٹھیکے داری میں میں ایسا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے رشوت تو ہے یہ اور رشوت تو دس پرسنٹ بیس پرسنٹ ٹائپ ہے اب رشوت ایک آس پرسنٹ کی نہیں رہ گئی ہے تو رشوت مان لیجے دس پرسنٹ ہے میں نے ایک کروڑ کا کام کیا دس لاکھ روپے مجھے گھوز دینے ہیں تو میرے لیے ایک گھوز دینے یہ تو دال میں نمک کے برابر مانا جائے گا کہ بڑی اچھی سٹیٹ ہے بہت اماندار سٹیٹ ہے جہاں پہ دسی پرسنٹ میں کام ہوتا ہے تو اب اگر میں نیتا بن گیا اگر میں کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ نیتا گری کر لیا تو پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ مجھے وہ باہر ٹھیکے دار نہیں بولا جائے گا میں جب کسی ادھکاریس یا انجینئر صاحب سے ملنے جاؤں گا تو وہ مجھے کہیں گے آئی آئی ہے نیتا جی آئی ہے تو نیتا جی کو ایک ایک بنا بات کے رسپیکٹو بیلٹی مل جائے گی اس میں کہیں کوئی دورائے نہیں دوسرا میرا ریڈ بھی کم ہو جائے گا مجھے جو مال لیجے سو کروڑ کے کام پر دس کروڑ دینا ہے تو مجھے نیتا کا ڈسکاؤنٹ ملے گا ہنڈڈ پرسنٹ ملے گا تو اگر مجھے وہ اگزیمپل وہ ایکچول فگر سو ویل ویل ویری تو وہ میں دو تین کروڑ روپے حضر دیا تب بھی تو دو کروڑ روپے بچایا اور اور عزت الگ سے آئیے نیتا جی آئیے نیتا جی بیٹھئے نیتا جی نیتا جی ہیں ٹھیکے دار نیتا جی ہیں ٹھیکے دار نیتا جی نیتا جی نہیں سماس سے وقت نہیں ہے لیکن یہ موڈل خاص کر کے ہندی بیلٹ میں بہت سکسیس فولی ایمپلیمنٹ ہوا ہے 50 پرسن سے زیادہ لوگ اب ٹھیکے دار ہیں اور ہمارا جو یہ ایک اور اس کا ایک ریلیشنشپ سمجھ لیے جو یہ ایم پی لیڈ ہوتا نا لوکل ایریا ڈیولوپنٹ فنڈ ایم پی کا اور ایم ایلے کا یہ بھی ایک اس کا کارن ہے کیونکہ اب اگر میں ایم ایلے ہوں تو میں نے اپنے بھائی کو ٹھیکے دار بنا دیا ہے کیونکہ پانچ کروڑ روپے مجھے سال ملتا ہے تو اس میں اگر میں ایماندہ اچھا یہاں پہ ایماندہ یہاں پہ پچیس پرسن کا ماملہ ہے تو پچیس پرسن گھری میرا پچیس پرسن تو مجھے ملا اور جو میرا بھائی ٹھیکے دار ہی کر رہا ہوں اس نے باقی کم آیا تو یہ سا اور سارے سبھا سر آپ کہیں کسی شہر میں دیکھ لیجے سارے سبھا سر ٹھیکے دار ہیں جو آپ کے میں بینا جانے بول رہا ہوں ہندڈ پرسن ہیدر آباد کا بھی جو آپ کا کورپوریٹر ہوگا وہ ٹھیکے دار ضرور ہوگا ہندڈ پرسن مطلب میں 99 اس لیے بول رہا ہوں کہ ایک پرسن رکھ لوں کی کل کے دن کوٹ میں کوئی مقدمہ ہو تو کہوں کی ایک پرسن میں یہی ساپ ٹھیکتے لیکن 99% کورپوریٹر سا ٹھیکے دار تو ویبستہ ہی ہماری ایسی بن گئی ہے کہ ہم ٹھیکے داروں کو پولٹکس ملا رہے ہیں اور پولٹکس ملا کے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اس سے ڈسکاؤنٹ مل جا رہا ہے تو میں کچھ پیسہ بھی خرج کرنا پڑا ہے اگر مجھے یہ جانتے ہوئے کہ میں جیتوں گا نہیں it's a win-win thing for everyone میں آپ کو ان کے win probability دکھا دیتا ہوں next slide میں بالکل ہی almost zero ہے ان لوگوں کی اگر آپ 91 سے 2019 تک دیکھیں انہوں نے شاید ہی کبھی کوئی یو پی اور ایم پی کے باہر کبھی کوئی سیڈ جیتی ہے لیکن یہ election ہمیشہ پورے ہندوستان میں لڑتے ہیں تو پرشن یہی تھا کہ پھر بھی لوگ کیوں ان کے پاس جاتے ہیں پیسہ بھی دیتے ہیں ہارتے بھی ہیں لیکن پھر بھی election لڑتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایک abnormality سی لگ رہی تھی باہر سے جب ڈیٹا کو ہم دیکھ رہی ہے اس کا ایک دکھ والا پکش بھی ہے اس کل ہم لوگ کی دفتر میں بھی بات ہو رہی تھی کہ آج آزادی کی پچھتر سال بعد بھی ریزرویشن دیا گیا ہے سب کچھ ہے لیکن شاید سامادک روپ سے ان کو وہ اس تھان ابھی بھی نہیں مل پایا ہے اس ونچتور کو جو ان کو ملنا چاہیے اور اس وجہ سے جو آپ یہ دیکھ رہا ہے نا کہ یہاں پہ ان کو دیکھیں بی ایس پی کو اتر پردیش میں ووٹ ملتا ہے مدر پردیش لاجستان 36 گھڑ پنجاب میں بہت ووٹ ملتا ہے مطلب ان سا جگہ ووٹ ملتا ہے ایک بڑا کاراں یہ ہے کہ جو ونچتور کا ہے یا جو دلتور کا ہے وہ کسی سے ایڈنفائی اپنے کو کرنا چاہتا ہے مطلب ان کی وہ تھوڑی ایڈنٹیٹی والی بھی بات ہے کس سے ایڈنٹیفائی کریں تو وہ اب چونکہ ابھی بی جے پی نے بہت کس کے یہ سب پچار کیا ہے اور کیا کیا کرنے لگے ہیں لیکن بی ایس پی ووڑا پرائیڈ فور لٹ اف ڈالیت تو ان کے لیے وہ بائیواتی جی آئیں چاہنا ہے وہ تو ان کو ہاتھی پہ ہی دینا ہے تو وہ کافی چل رہا کم ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے بہت کم ہو گیا ہے لیکن اس چکر میں کافی سٹیٹ میں میں ایک اور چیز بتا دوں ابھی بھی پورے آل انڈیا پیسس پہ بی ایس پی is the fourth largest party in terms of vote share تو وہ ایک ہے لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس دوہزار چوبیس کے الیکشن میں اگر انہوں نے کوئی بہت پراؤپر سٹینڈ نہیں لیا کیونکہ اس بار دکھت کیا ہو رہی ہے کہ جو ووٹس پڑھ رہے ہیں وہ پکش اور پکش میں پڑھ رہے ہیں وہ پولرائیز ہے کافی تو یا تو آپ ادھر کھڑے ہیں یا آپ ادھر کھڑے ہیں اگر آپ دونوں کی طرف نہیں کھڑے ہیں تو آپ کے اور ووٹ اور آپ کے پاس سے بھاگ جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ مائیواتی جی اگر کسی پکش کے ساتھ کھڑی ہوئی نہیں نکھائی پڑے گی تو ان کا ووٹ پرسنٹس سٹلی اور گرے گا جی جی اب last question میرا یہ ہی ہے کہ ابھی تک انہوں نے اپنا stand clarify نہیں کیا ہے مائیواتی جی میں یہ انڈیا کے ساتھ ہیں نہیں ہے بی جے پی کے ساتھ ہے کدھا جا رہی ہیں اور election تو اب announce بھی ہو چکے ہیں time نکلا جا رہا ہے تو ان کا کیا stand بن رہا ہے اور delay یہ کیوں کرتی جا رہی ہیں اپنا decision خاص کر یو پی اور اس area میں تو یہ ان کا پھر بھی effect رہے گا نہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ مل کے نہیں لڑیں گے ہم اپنا independent لڑیں گے یہ انہوں نے stand silent group سے دیا ہے لیکن ایک دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اتر پردیش میں ان کے دس سانسد تھے اس میں سے چار ان کے ساتھ نہیں ہیں مطلب کل ان کی ایک سانسد سنگیتہ جی تھی سنگیتہ آزاد لالگن سے ہیں سانسد سٹنگ ایم پی ہیں جبکہ اس سیٹ پہ سنگیتہ آزاد نے جس کو ہرایا تھا جو ایک سو کون سون کر تھی میں نام بھول رہا ہوں جن کو سنگیتہ آزاد نے اس بی ایس پی جس بی جی پی کینڈیٹ کو ہرایا تھا اس کو بی جی پی آلیڈی ڈیکلیئر کر چکے لالگن سے پر پھر بھی سنگیتہ آزاد نے کل بی جی پی جوائن کی ہے اور انہوں نے جب جوائن کیا تو انہوں نے کوئی خراب بات نہیں بولی انہوں مرحلہ چیز یہ ہے کہ ہمارا نیترطہ ہے وہ کہیں باہر نکل ہی نہیں رہا میں بیٹھا ہے اتنے دن ہوگا ہے اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مائیوہتی جی کہا ہے بہن جی جو ہیں وہ ہے انہیں بات ہی نہیں کر سکتا ہے انہوں کوئی انہوں لگن سکتا ہے تو پھر ہم لوگ پولٹیکس میں ہیں ہمیں تو پھر اب ایلیکشن میں جانا ہے لڑنا ہے تو کوئی ہی نہیں وہاں تو یہ چار لوگ ان کو افزال انساری دانش دانش علی ریٹیش فانڈے اور سنگتہ مطلب ان کا دلد بھی ان کو چھوڑا ہے برامان بھی ان کو چھوڑا ہے مسلمین بھی ان کو چھوڑا ہے جو ان کا بیسکلی یہ تین کو کا ایک مینج کر کے اچھا ویننگ کومبینیشن تھا ان کے پاس لیکن وہ سارے لوگ اب ان کو چھوڑ رہا ہے تو ان کا ان کا بی ایس بی ہمیشہ تب ہی زیادہ سی جیتی ہے جب وہ پارٹنرشپ میں الیکشن لڑی ہے تو اگر وہ اکیلے جائیں گی تو انہیں یہ ڈر نہیں لگ رہا کہ اب بی ایس بی بالکل ایک طرح سس سے مر جائے گی الیکشن کے بعد نہیں دیکھیں یہ میں اس کا ہاں اور نہ دونوں میں بتا دوں یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ وہ کسی کے ساتھ کومبینیشن میں وہ کومبینیشن پچھلی بار تھا تھا وہ دس سیڈن جیت گئی تھی لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ ماہواتی جی کی وہ ٹرانسور نہیں ہوئے تھے سپا میں سپا کہ وہ ٹرانسور ہو گئے تھے اس کے بعد جو وہ دوہزار بائس کا الیکشن آیا تو اکیلے لڑی دوہزار بائس کا ویدان سبھا اور تب ان کی ایک سیٹ آئی تھی وہ بھی ایک سیٹ بیسیکلی جو اومکان سنگھ جیتے ہیں وہ اپنے پرسٹل لیول پہ جیتے ہیں ملیہ سے نہیں تو وہ اگر کسی بھی پارٹی سے اومکان سنگھ لڑتے ہیں ان کو پارٹی کے ٹکٹ کے ضرورت تھی باقی وہ تو وہ کو کوئی بی ایس بی کی سیٹ نہیں جیتی ہیں لیکن بائیواتی جی کو یہ ہم اور آپ کو جب لگ رہا ہے تو یہ ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ان کی پارٹی کی بہت اچھی استثیتی نہیں رہے گی آفٹر ایلیکشن سے پر ہر کال وہ ویسی رہنا چاہتی ہیں ان کو کیا فرق بڑتا ہے ٹھیک ہے اس کا اس کا انڈیا گٹ بندن پہ کیا سار ہوگا اگر مائیواتی اکیلے لڑیں گی جو بیسکلی یہ مانا جاتا ہے کہ جو مائیواتی جی کے ووٹ ہیں ان کو پرائیمیرلی تھی سب سے زیادہ دلے پھر مسلم اور پھر ڈرامنٹ سوٹ کرتے ہیں اس طرح کا ایک کومینیشن ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ ماننا ہے اچھا مائیواتی جی بہت بڑی سنکھیا میں مسلم امیدوار وہ کافی اتارتی ہیں تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ جو یو پی کے اسی سیٹ ہیں اس میں اگر مائیواتی جی تیس پہتیس مسلم امیدوار اتارتی ہیں تو وہ انڈیا گٹ بندن کا نقصان کریں گے مطلب مسلم ووٹ کا لیکن دوسرا جو مجھے ایک اور لگتا ہے کہ جو دلت ووٹ ہے وہ بائی ان لارج لارج جو پورشن ہے وہ بجے پی کو ووٹ کر رہا ہے میں میں ایس پہ چھک ہوں اس میں اب مائیواتی جی اگر اپنا اتارتی ہیں تو وہ دلت ووٹ بی جے پی کا ادھر کتنا آئے گا یہ مائیواتی جی نہیں رہتی ہیں مان لیجے ان کا کوئی کینریٹ نہیں ہے تو وہ دلت ووٹ میجورٹی ووٹ بی جے پی کے ساتھ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ مسلم ووٹ کیا اس بار جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں وہ الائنڈ ہے انڈیا گڑ بندن کے ساتھ تو کیا انڈیا گڑ بندن چھوڑ کے وہ مائے ودی جی کو ووٹ دینے جائے گا اس کا نقصان ہوگا کیونکہ اگر آپ کو یاد دلا دوں آپ کی سٹیٹ سے بہت کس کے انہوں نے نونس کیا تو وہ ایسی سامنے کہ اتر پردیش میں آئیں گے بیس کینڈیٹ میں آئیں گے لیکن وہ معاملہ بنا نہیں کیونکہ گراؤن پہ ان کو بھی سمجھ میں آگیا کہ مسلم کو لگ رہا ہے کہ میرے سروائیول کی لڑائی ہے تو ان کو وہ انڈیا گڑ بندن کی پیچھے اپنے کو زیادہ سرکشت محسوس کر رہے ہیں پر اس پر ایسی صاحب یا کسی اور کے لئے آجے रائیت थैंक्यو آنان انٹریسٹنگ اینڈ کامپلیکیٹڈ اور اس پر ہم آگے دیکھتے رہیں گے थैंक्यو वیری مچ थैंक्यو